اے دوستو جن لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ درائنگ کا بیسک جو ہوتا ہے پہلے سے اگر تم درائنگ سکھنا چاہتے ہو ایک دم بیسک سے ایسے ویڈیو بناو مجھے نہیں بتا کہ تم کتنے سکھ پاؤ گے میرے ویڈیو سے میں اپنے طریقے سے تمہیں جتنا سکھا باؤ اتنا سکھاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو کچھ تو سکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں ویڈیو سے اگر کچھ سکھا پا رہا ہوں تم لوگوں کو تو ویڈیو کو شیئر کرو اور لائک اور کومنٹس کر کے ضرور بتانا تم لوگوں کو اور کیا کیا سکھنا ہے کس طریقے کا ڈرائنگ اور کرو تو دیوی اور سنجنو مجھے لگتا ہے میں چاہا ہی ڈائلوگ دے گیا چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بیسک میں دیکھو میں جو کہنا چاہتا ہوں تم لوگ کوئی سکیل بغیرہ یہ سب ٹوز کا استعمال کرنا بند کر دو اگر تم نارمال ڈرائنگ کر رہے ہو اگر اسکول کا پوزیٹ کا کامے تو کرو اور یہ جو میں شیپ دکھا رہا ہوں جو سیمپل شیپ ہوتھا ہی سب کو کرنا آشان ہوتا ہے کہ سمجھو ٹرائنگل پھر تمہارا سرکل جیسے سرکل بھی کرو گے اور کیا ایک چیز جو ہے سرکل کر رہے ہو پھر تمہارا کیا ہوتا ہے لائنز وغیرہ لائنز کھچنا کیسے تم سیدھا لائن کھچو گے جتنا تم پیٹس کرو گے اتنا زیادہ سمودھ لی تمہارا لائن ہوگا اور یہاں پر میں تمہیں یہ بھی دکھانے والا ہوں کہ تم سکیل کے بینہ کیسے لائن سیدھا کھچ سکتے ہو کچھ کچھ ٹیکنک اور کیا ہے تمہیں پینسل کیسے پکرنا ہے دیکھو کچھ کچھ لوگ بہت مطلب فونٹ سے پکرتے ہیں پینسل کو ایسے نہیں پکرنا چاہیے اتنا تو خالی رکھنا ہی چاہیے اتنا خالی دینا چاہیے اور جتنا تم پیچھے کے طرف پکڑو گے اتنا ہلکا سا لائن کھچے گا تمہارے پینسل سے تو مجھے جو کہنا ہے کہ جتنا ہلکا لائن کھچو گے اتنا تمہارے لئے اچھا ہے کہ گلتی اگر ہو تو اس کو پوچھنا بھی مطلب اتنا تکلیف دائے نہیں ہوگا تو تمہارا لئے صوبیدہ ہوگا آپ دیکھو ایک چیز میں دیکھانا چاہتا ہوں جو ہے سکیل تو یوز کرنا مانا کیا لیکن سکیل کے بھی نا لائن کھچوں میں کیسے دیکھو یہ جو تمہارا کوپی ہے ڈرائنگ کوپی اس کے سائیڈ میں جو لائن ہے مطلب ایک تو کٹ کا ہو رہتا ہے نا تو دیکھو اس کے سہارے میں کیسے لائن کو کھچوں گا میرا اونگلی کو دیکھو یہ جو اونگلی ہے اس کو میں جو ٹول بگڑا ہوتا ہے نا لائن کھچنے کے لئے ویسے ٹائپ کا یوز کروں گا تو اس چیز کو دھیان سے دیکھو کہ میں کتنا سیدھا لائن کھچوں گا یہاں سے اس بھی تمہیں اور بھی اچھا لگے گا کہ دیکھو ایک لائن کھچا تمہیں اگر چاہیے اس کے سائیڈ میں اور ایک لائن پورا سیم ٹو سیم کوئی گھر بر نہیں دیکھو پورا ایک دم سیم ٹو سیم تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا بھی ٹچ نہیں کیا ایک لائن کو پورا سمان اب دیکھو اوپر سے دیکھا رہا ہو جائسے اوپر کا یہ جو کوپی کا جو انڈ ہے اس کو دورا دیکھ کے ایک لائن ایدھر کھچ لیا پوائنٹ ٹھیک ہے اس حساب سے تم ایدھر بھی ایک پوائنٹ کھچ لو پھر دیکھو اپنے آنکھوں کے انداز سے ایسے انداز تمہارا ہو جائے گا دھیرے دیرے دیرے ڈرائن کرتے کرتے ایسے لائن پیٹیس کرو گے تو تو ایسے میں کھچوں گا ٹھیک ہے تو میں نے ایسے ہی کھچ دیا ٹھیک ہے آنکھوں کے انداز سے اور میرا جو پیٹیس سے اس کے بجے سے میں اس لائن کو اتنا سیدھا کھچ پایا ہوں اب اسے کیا کرنا ہے دیکھو یہ جو بیسک سیپ کے بارے میں کیوں بولا جیتنا بیسک سیپ کو تم پیٹیس کرو گے اُس بیسک سیپ سے تم کچھ بنا سکتے ہو جیسے دیکھو یا پر ہم نے تم لوگ کو بتایا کہ یا پر بیسک شک رہے ہو تم لوگ تو میں کہنا چاہتا ہوں تو ہمیشہ بیسک جو چیزیں اُس کو الگ نظریہ سے جب ہم کان بٹ کرنا شروع کریں گے تو بھی ڈروائنگ کریٹ ہوگا یہ جو میں نے بیسک شیپ کو بنایا ہے ابھی مجھے تو پتہ نہیں کیا کریں گے چلو اس کو ہی کچھ بناتے ٹھیک ہے تو اس سے ایک شیپ بنا دیتے کچھ بھی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم پہلے اگر بیسک شیپ کو بنا لیتے ہو اچھی طریقے سے تو اس سے تم کچھ بھی بنا سکتا تو یہ مات پوچھنا میں کیا بنا رہا ہوں یا کیا بنایا ٹھیک ہے کچھ بھی بنا رہا ہوں مرلہب اس شیپ سے جو بھی بناتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے یہ کیا بناتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 دوستو یہ بطک بنا یا کیا بنا مجھے نہیں پتا لیکن گائز اگر تمہیں اچھا لگ لائک بٹن کو ضرور دبا دینا اور سبسکرائب بٹن تمہیں پتا ہے کہا پر ملتا ہے یا پر جو لال بٹن ہے اس کو دبا دینا تو سبسکرائب کر لوگے اور بیل بٹن کو آل میں کر لینا تاکہ آگلے آنے والے ویڈیو تم کو نوٹیپکیشن میں مل جائے تو چلتے دوستو پھر ملیں گے اپنا خیال رکھنا اپنوں کا خیال رکھنا اور پیجے کو بھی یاد رکھنا جائے ہند بندے ماترام گوڈ بائی صفحہ ہے